دنیا میں ترقی کرنے والے سارے لوگ باز کے بچے ہوتے ہیں ایگل کی اولاد ہوتے ہیں لیکن کیسے ہوتے ہیں یہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے ایک شخص کسی جگہ گیا اپنے دوست سے ملنے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ اس کے سہن میں چالیس مرگی ہیں اور وہ مرگی ہیں جو وہ دانت دنکہ کھا رہی ہیں جیسے مرگی ہیں کھاتی ہیں ان کے درمیان ایک باز کا بچہ ہے ایگل کا بچہ ہے وہ بھی مرگیوں کی طرح بہیو کر رہا ہے وہ بھی مرگی کی طرح چونچ مارتا نیچے سے کیڑا اٹھاتا ہے یا پھر دانت دنکہ اٹھاتا ہے اور نگل جاتا ہے جیسے مرگیاں نگلتی ہیں اس کے پر بھی مرگیوں کی طرح ہے وہ مرگیوں کی طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح چل رہا ہے اسی طرح بہیو کر رہا ہے لیکن باز کا بچہ ہے تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی اس باز کے بچے کے ان مرگیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اس نے کہا بھائی یہ میں مرگیاں پالتا تھا میرے پاس ڈربا تھا تو کسی ایک دن ایک باز کا بچہ یہاں پہ گرا ہوا پایا گیا تو وہ مرگیوں کے اندر شامل ہو گیا یہ ساری مرگیاں اسے چھوٹھے بچے تھے تو ان بچوں کے ساتھ وہ پلنا شروع ہو گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جہاں پہ مرگیاں کھا رہی ہیں مرگیوں کے بچے کھا رہے ہیں وہاں پہ باز کا بچہ بھی کھاتا رہے ہیں میرا کہہ جاتا ہے تو باز کا بچہ جو تھا اس سے ان مرگیوں کے درمیان پلنا شروع کر دیا اب ہوا یہ کہ جو جو مرگیاں بڑی ہوئی باز کا بچہ بھی بڑا ہو گیا وہ بھی باز بن گیا کیونکہ اس کی پرورش مرگیوں کے درمیان ہوئی تھی تو اس نے مرگیوں سے بہیو کرنا سیکھ لیا جیسے مرگیاں بہیو کرتی اس طرح یہ بہیو کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم مجھے یہ بچہ نہیں دے رہتے میں اس کو خود پالوں گا میں اسے بتاؤں گا کہ تم مرگی کے بچے نہیں ہو تم باز کے بچے ہو باز کی طرح بہیو کرو اس نے کہا سر میں بڑی کوشش کر چکا ہوں میں نے اسے باز کی ویڈیوز دکھائی ہیں میں نے اسے باز کی خوراک لاکھیں کھلائی ہے میں اسے کئی مرتبہ باز کے بچے ہو باز کی فیملی میں چھوڑ کے ہوں لیکن یہ کامیاب نہیں ہوا یہ ہمیشہ مرگی کی طرح بہیو کرتا ہے اور اسے باز بھی نکال دیتے ہیں اپنے قبیلے سے وہ کہتے ہیں دبا ہو جا تم بری ہے تم باز ہے نہیں تو اس نے کہا نہیں تم مجھے دو تو سی میں کوشش کرتا ہوں ہو سکتا ہے یہ باز کا بچہ باز کا بچہ بن جائے تو اس صاحب نے اسے وہ بچہ دے دیا وہ باز کے اس بچے کو اپنے گھر لے آیا اور اس نے اس کی پروش باز کی طرح کرنی شروع کر دیا اس کو پتا تھا کہ باز کیسے ہوتے ہیں ان کی خوراک کیا ہوتی ہے وہ کس طرح بہیو کرتے ہیں اس نے ان کو ویڈیوز بھی دکھا دی باز کی اور وہ لگا رہا لیکن باز رے باز کی طرح بہیو نہیں کیا وہ جب بھی نکلتا تھا وہ مرگی بن جاتا تھا وہ چلتا تھا تو مرگی کی طرح چلتا تھا وہ دانت دنکہ کھاتا تھا تو مرگی کی طرح کھاتا تھا وہ اخراک لیتا تھا تو مرگی جیسی لیتا تھا اور حتیٰ کہ اس کی آواز بھی مرگیوں جیسی تھی مرگیوں کی طرح آواز لگاتا تھا بولتا تھا جیسے کوکڑ بولتا تھا صبح کے وقت تو باز کا بچہ بھی ککڑ کی طرح آواز نکالتا تھا وہ اس نے اس تنگ آگیا تنگ آگیا تو اس نے کہا کہ اب مجھے یہ ایفورٹ بند کر دنی چاہیے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے میں تنگ آگیا ہوں تھک گیا ہوں اس نے اس باز کے بچے کو اٹھایا ایک بہت انچے پہاڑ پہ گیا اور وہاں سے اس نے اس کو نیچے پھینک دیا اس نے کہا یہ نیچے گرے گا مر جائے گا میری جان چھوٹ جائے گے اب ہوا کیا کہ جب باز کا بچہ اوپر سے نیچے آیا چٹان سے تو پہلے تو اس نے اپنے سارے پر مرگی کی طرح ایسے سمیٹ لیا آپ کبھی مرگی کو بلندی سے پھینک کر دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ وہ پر پھلائے گی نہیں وہ اپنے سارے پر جگڑ لے گی اس طرح ہو جائے گی اور اس طرح وہ پتھر کی طرح نیچے گرے گی تھا کر کے آواز آئے گی اور مر جائے گی تو اس سے باز کے بچے نے اپنے سارے پر اس طرح سمیٹ لیا اور وہ مرگی کی طرح اوپر سے گرنا شروع ہو گیا جب درمیان میں پہنچا تو اس کی انسٹنکٹ اس کی جبلت نے آواز دی اس کے اندر چھپا ہوا باز باہر نکلا اور اس نے کہا کہ مرگی کی طرح نہیں مرنا تو جبلت کے پریشر میں جبلت کے زور میں انسٹنکٹ کے دباؤں میں آ کے اس نے اپنے پر پھیلائے جو اس نے پر پھیلائے تو وہ نیچے گرنا ہے کہ عمل رک گیا رک گیا تو اب وہ اوپر سے اس طرح لہراتا ہو نیچے آ رہا جیسے باز آتے ہیں آپ نے دیکھا ہو گئے کہ باز کی چونچ باہر ہوتی ہے پر پھیلے ہوتے ہیں وہ اس طرح لہرہ لہرہ کے فضاء کے اندر گردش کرتا ہے تو وہ باز کا بچہ بھی لہرانے لگا اب وہ ہوا کے اندر گردش کر رہا ہے جو جو وہ گردش کرتا جاتا تھا اس کے مو سے مرگی کے بجائے باز جیسی آواز آنی شروع ہو گئی تھی وہ زور سے بولتا تھا باز کی آواز سنیں نا آپ سنیں پہلے باز کی آواز باز اس طرح بولتے ہیں اب آپ مرگیوں کی آواز بھی سنیں سنیں مرگی کی آواز دیکھیں آپ فرق دیکھیں تو وہ بچہ جب نیچے آ رہا تھا تو وہ اس نے باز کی طرح بولنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ باز کا بچہ جو مرگیوں کے درمیان پروش پاتا رہا تھا جو مرگیوں کی طرح بہیو کرتا تھا جو مرگیوں کی طرح کھانا کھاتا تھا وہ باز کا بچہ بن گیا وہ واپس آ گیا ہم سب بھی باز کے بچے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم مرگیوں کے درمیان پروش پاتے ہیں اور یہ وہ مرگیاں ہیں جو پوری زندگی ہمیں یہ بتاتی رہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے تمہارے بس کی بات نہیں ہے آج تک اسے وام بافے نہیں کر سکا بل گیٹس نہیں کر سکا اسے میہ منشا نہیں کر سکا اسے میہ نوازشیو نہیں کر سکا اسے بلہ نہیں کر سکا اسے ٹاٹا نہیں کر سکا اسے کوئی شخص نہیں کر سکا تم بھی نہیں کر سکو گے لیکن یاد رکھو کہ باز بنو مرگیوں کی آوازوں پر توجہ دینا بن کرو یہ وہ مرگیاں ہیں جو زندگی میں آج تک باز کی طرح پر پھیلا کے اڑھ نہیں سکیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا کا ہر پرندہ مرگیوں کی طرح ہوتا ہے وہ باز ہوتا ہی نہیں ہے لیکن آپ ہیں کوشش تو کریں چھلانگ تو اوپر سے لگائیں دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی جبلت آپ کو کیا پیغام دیتی ہے وہ آپ کی انسٹنکٹ آپ کو کہاں لے کر جاتی ہے کوشش تو کریں ہو سکتا ہے آپ باز کے بچے ہو مرگیوں کے درمیان پل رہے ہو اس یوٹیوب چینل کو کلک کیجئے لائک کیجئے اسے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیجئے یہ روز آپ کو بتائے گا کہ محنت کیا ہوتی ہے اور یہ کی کیسے جاتی ہے